ہیلو ڈیر ویورز ایڈیو 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 بائی نیرا سر ویلکم جیول آج کی کلاس میں ہم ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کو سٹیڈی کریں گے ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کی ٹوپک پر یہ اپنی سیونت کلاس ہے اس سے پہلے سکس کلاسیز ہم سیم ٹوپک پر کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ کلاسیز وچ نہیں کی ہے it's my humble request to all of you please آپ ان کو وچ کریں کیونکہ کلاسیز بہت زیادہ informative اور آپ کے آپ اگر کسی بھی طرح کے ایکزام میں اپیر ہو رہے ہو بلکل relevant اور time saving کلاسیز یہ اپنی رہتی ہے چلیہ آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک important announcement کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کہ اپنے اس چینل پر انگلیس vocab کی کلاس جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو چل رہی ہیں انٹینیم سینینیم کی کلاسیز بھی time to time upload ہوتی رہتی ہے ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کی کلاس آج آپ کے سامنے ہیں انگلیس grammar کی ایک بہت ہی انٹریکٹیو کلاس phrases close اور sentence کے بارے میں upload ہو چکی ہے آنے والے time میں اور بھی interesting کلاسیز رہنے والی ہے تو چلیہ آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی examination کے لیے preparation کر رہے ہیں آپ اپنی spoken انگلیس کو improve کرنا چاہتے ہیں اپنی vocab میں enhancement چاہتے ہیں اچھی improvement چاہتے ہیں تو ان کلاسیز کے ساتھ آپ بلکل بنے رہیے گا آج کی کلاس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں tricks ساتھ میں رہے گی تو چلیے 150 first word سے ہم start کرتے ہیں a thing or person behind time سمیہ کی پیچھے کوئی وزتو یا ویکتی ہو وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے options ہیں یہ آپ اپنا answer ضرور سوچ لیں اور پھر دیکھئے کہ جو میں answer آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ کا answer کتنا match کرتا ہے سب سے پہلا ہے ہمارے سامنے legy legy کا meaning alci یا sust ہوتا ہے تو یہ اپنا نہیں ہو سکتا sluggish بھی موٹا ویکتی جو ڈھیلا ڈالا ہو alci ہو sust ہو وہ کہلاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا indolent یہ ایک تھوڑا سا word آیا ہوا ہے دیکھئے اس کا trick کے طور پر میں نے آپ کو clear بھی کیا ہوا ہے ان کا meaning ہو جاتا ہے اپنا note اور ڈالرے کا meaning ہو جاتا ہے suffer یا پھر give pain یعنی کی kust سہنا یا پیڑا دینا تو اس کا جو sense ہے وہ idol میں آ گیا مطلب جو ویکتی kust نہیں سہتا پیڑا نہیں لیتا وہ کونسا ہوگا alci ہوگا اور جو محنت کرے گا اس کو kust سہنا پڑے گا تو indolent sluggish اور legy دیکھئے یہ سارے synonym ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ اپنے تینوں synonym ہو گئے اب ہمیں اس کا ایک relevant meaning ڈونڈنا ہے تو اپنا رہے گا antiquated antiquated میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ancient سنا ہوگا ancient سے آپ ایک hint لے سکتے ہو یہ بھی a اور n سے start ہو رہا ہے یہاں بھی a اور n سے ہی word start ہو رہا ہے دیکھئے antique بھی ہوتا ہے ancient اور antiquated تو اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہو کہ جو پرانا ہوتا ہے اس کو ہم antiquated بولتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور 150 second اپنا word ہے one whose attitude is drink eat and be merry یعنی کی ایک ایسا وقتی جو صرف ڈرنک کرتا ہے کھاتا پیتا ہے موج مستی کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں چلیے آنسر میں بتا دیتا ہوں اس کی metric بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کی کیسے بنے رہی گا epicurean اپنا جو first word ہے epicurean یہی اپنا answer رہے گا cynic یہ میں بہت اچھے سے پچھلی class میں آپ کو clear کر چکا ہوں آپ نے watch نہیں کی تو کری please materialistic بھی ہم کر چکے ہیں stoic بھی ہم earlier classes میں کر چکے ہیں چلیے epicurean کو discuss کرتے ہیں دیکھیں epicurean نام کا ایک philosopher ہوا کرتا تھا آپ یاد رکھئے epicurean کا ایک philosopher ہوا کرتا تھا اور اس philosopher کے جتنے بھی student تھے ان سوی student کے سمو کو epicurean بولا جاتا تھا epicurean کے سوی student کو epicurean بولا جاتا تھا اور epicurean یعنی epicurean کیا تھا وہ یہ مانتا تھا کہ جیون کا سب سے بڑا عدیش ہی موج مستی کرنا ہے تو اسی وجہ سے epicurean یا epicurean جو ہے وہ مستی کرتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور 153rd word ہے science of printing مدرن ویجیان دیکھئے calligraphy لیکھن ویجیان ہوتا ہے typography جو ہوتا ہے وہ type کرنے کا ویجیان ہوتا ہے topography بھو پرپٹی کا ویجیان ہوتا ہے cryptography map کا ویجیان ہوتا ہے اپنا ایک ہی رہتا ہے type سی سمبند کیونکہ مدرن جو ہوتا ہے وہ printing سے ہے اور print کب ہوتا ہے جب type ہوتا ہے تو typography اپنا answer اس میں رہے گا چلیئے تھوڑا سا میں اور بتا دیتا ہوں cryptography دیکھئے cryptography جو ہے اس کا meaning کیسے نکلا cryptography Greek کے cryptos سے نکلا ہے اب یہ cryptos ہے اس کا meaning ہوتا ہے hidden کیا ہوتا ہے hidden یا پھر چھپا ہوا اندھی میں کہہ لیجئے اس کے اندر یہ crypt ہمیں دیکھ رہا ہے یہ crypt crypt graphic کے آگے crypt لگا ہوا ہے اس لئے اس کو prefix بولتے ہیں یعنی جو شروع میں لگا ہوا ہے crypt کا کا meaning ہو گیا writing ٹھیک ہے نا تو ایسی writing جو hidden ہوتی ہے یعنی کبھی code میں کچھ لکھ دیا جاتا ہے اس کو cryptography ہم بولتے ہیں چلی آگے بڑھتے 154th اپنا word ہے man whose wife has been unfaithful to him وہ ہے آدمی جس کی پتنی اس کی پرتی وی وفا بولتے ہیں باسٹرڈ یہ word آپ نے سنا ہوگا گنڈا یا بہت بیکار ویکتی ہوتا ہے اور concubine کا meaning ہوتا ہے رکھیل اس کا meaning کیا ہوتا ہے رکھیل اور اپنا جو آنسر ہے وہ ککولڈ رہے گا ککولڈ بنا کیسے بڑا interesting word ہے دیکھئے old french میں ایک word ہوا کرتا تھا kukoo alt اس کو kukoo alt پڑھئے گا kukoo جو ہوتا ہے modern english میں اپنے سامنے یہ word آگیا ہے اس کا meaning ہوتا ہے coil اور coil کی کیا عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کے گوشلے میں جا کر انڈے دیتی ہے اس ہی وجہ سے یہ جو cold word ہے نکل کر کے آیا کہ a man whose wife has been unfaithful to him آگے بڑھتے ہیں اور next کو discuss کرتے ہیں driving pleasure from inflicting pain on others ہمارا word ہے دوسروں کو کسٹ پہنچا کر اند پرابت کرنا کیا کہلاتا ہے ہمارے سامنے کچھ اپسن دیئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنا جو آنسر ہے وہ sadism رہے گا سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ sadism سے آپ کیسے لے سکتے ہو جیسے کی آپ جانتے ہو sad کا مننگ ہوتا ہے اداس اداس ویکتی جو ہوتا ہے وہ کب خوش ہوتا ہے جس ویکتی نے اس کو نقصان پہنچا ہو اگر وہ اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو اسے بڑی خوشی ملتی ہے تو آپ یاد رکھئے گا جو ویکتی sad ہوگا وہ دوسرے ویکتی کو نقصان پہنچا کر خوشی پردار پرابط کرے گا تو اپنا sadism آنسر رہے گا آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں malvalence کا meaning ہوتا ہے گھرنا یا پھر انگلیس میں اگر آپ بولیں تو یہ despise رہے گا despise یا پھر گھرنا اور اگر ہم اور بھی چلیں تو یہ loath hate simple آ جاتے ہیں تو malvalence ہوتا گھرنا bigotry کا meaning ہوتا پاکس پات یاد رکھئے گا interesting word پاکس پات کرنا یعنی بید بھاو کرنا یا پھر ہٹ کرنا bigotry کہلاتا ہے اور mask mask k c jim اس word کو تھوڑا panan season دیکھ لیجی گا mask k c c jim کا meaning ہوتا ہے sorry sorry p ڈ اپنا answer رہے گا so p ڈ so p ڈ ڈ س پہلے تو اس کی pronunciation دیکھ گا mask k c jim mask k c jim ka meaning ہوتا ہے جو وقت آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار خود کو ہی پیٹ تے ہیں اور خود کو پیٹ کر کے ان کو بڑا آنند پرابت ہوتا ہے کبھی وہ اپنے آپ کو جیسے جنجیروں سی پیٹ سامنے mal valence آیا تھا جو میں نے meaning بھی clear کیا تھا trick کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو mal کا meaning کیا ہوتا ہے خراب یا برا تو اس کا meaning بھی ہندی میں اگر mal لیں تو اس کا meaning کیا ہوتا ہے mal تو خراب ہوتا ہے یہ بھی خراب ہوتا ہے آپ اس یہاں سے malvalence کا meaning ہو گیا جس کی بوری اچھا ہوتی ہے خراب اچھا ہوتی ہے اس کو malvalence بولتے ہیں اور خراب اچھا کو ہی تو ہم despise بولتے ہیں خراب اچھا کو ہی تو ہم گرنہ کرنا لوت کرنا ہی بولتے ہیں ٹھیک نا اور masquisism دیکھئے ایک psychosexual disorder ہے psychosexual disorder آپ سمجھئے جس کے اندر انماند چرم سکھ کی پراب تھی ہے انسان کو جب وہ اپنے آپ کو کسٹ دیتا ہے پیڑا دیتا ہے تو اس کو چرم سکھ کی پراب تھی ہے ایک طرح masquisism کیا ہے منو وی گیان سمجھ ہے بیماری ہے چلی آگے بڑھتے ہیں یعنی کوئی بھی بیکتی جو ایک دوسرے کہہ لیجی چور کو ہی تھگ لیتا ہے ایک تھگ کو دوسرا تھگ جب تھگ تھگ تب وہ کیا کہلاتا ہے دیکھئے pirate کا meaning ہوتا ہے سمودری ڈاکو کیا رہے گا سمودری ڈاکو جو سمودر میں لوٹ پارٹ کرتے یہاں پر سمودر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تو pirate تو اپنا نہیں رہے گا یہ اپنا malefactor malefactor کا meaning ہوتا ہے دوسر ویکتی یا ایک ورڈ میں کہہ لیجی پاپی یہ malefactor نہیں ہے آپ پنانسی سنت ڈوڑا سے دیکھئے malefactor ہوگا اور flanderer کا meaning ہوتا ہے رومیو ایک طرح جو ویکتی آوارا گھومتا ہے وہ flanderer ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا اپنا hijacker ہوگا ویسے flanderer کو میں اچھے سی clear کیا ہوگا پیچھے کی کلاس میں آپ وہ جرور watch کر لیجئے چلی آگے بڑھتے ہیں course of chariot races جب رت دوڑ کے لیے یہ پٹھے کرم نہیں ہوگا اور اس کا meaning ہوگا راستہ رت دوڑ کے لیے جو راستہ یا پتھ بنا ہوا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے سامنے ورڈ ہے سب سے پہلے سینیٹوریم ہے سینیٹوریم ہوتا ہے آرگے آسرم آرگے آسرم یعنی جہاں پر بیمار آدمی جا کر کے سواست راب کرتے ہیں یا نیروغ ہو جاتے ہیں اس کو سینیٹوریم بولتے ہیں جہاں پر لوگوں کا حلاج ہوتا ہے بس اتنا یاد رکھ لیجئے اور یہ ہنگر ہوگا ہنگر کی ہوگا کیونکہ یہ ہنگر سے میننگ الگ ہو جاتا ہے یہ ہنگر ہوتا ہے جہاں پر ہم ائر پلین جو ہوتے ہیں وہاں اس کو رکھتے ہیں ہوائی جہاز کھڑے کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے سیلٹرڈ ہوتے ہیں سیلٹرڈ پلیسیز وہ ہنگر کہلاتے ہیں اپنا جو آنسر ہپوڈروم رہے گا اس کو میں نے کلیر بھی کیا ہپوز کا میننگ ہوتا ہے ہورس اور ڈروم کا میننگ ہو گیا اپنا ریس یا پھر کورس ہپوڈروم کا میننگ ہو گیا گھوڑوں کی توڑ کا راستہ ایرینہ چھتر ہوتا ہے ایرینہ میں بتا دیتا ہوں مان لی جی سٹیڈیم ہیں اور یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیکٹیٹرز ان کو ایرینہ میں یہ سارا ایرینہ ہو گیا چلیہ آگے بڑھتے ہیں ایک ویکتی جو بیماری کرتا بیماری کا ناٹک کرتا ہے کیا کیلئے ہوتا ہے بھگوڑا جو کارن فٹی لے لیتا ہے اپنا جو آنسر ہے ملنگر ملنگر اپنا آنسر رہے گا اور ہپپوکریٹ پاکھنڈی کانکیوبائن ہم پہلے ڈسکس کر چکے تو اپنا آنسر جو ہے وہ ملنگر رہے گا یہ جو ورڈ ہے ہپوکریٹ کانکیوبائن یہ میں نے پیچھے کی کلاس میں بھی ڈسکس اچھے سے کی ہوئے ہیں وہ جرور کریں دو ملنگر کمز پروم فرنس یہ فرنس سے آیا دیکھیں ملنگر جو ورڈ ہے وہ کانس ہے فرنس لینگویج سے آیا اس کا میننگ ہوگا سیکھلی اور ورن ملنگر فین سیلنس فین کا میننگ ہوتا ہے ایک جو جو بیماری کا دکھا کرتا ہے وہ ملنگر ہوتا ہے ڈیوٹی سے بچنے کے لیے بیکار میں بول دیتا ہے میں بیمار ہوں میں ڈیوٹی پر نہیں آرہا وہ ملنگر کہلائے گا دوسروں کی سوچ کو ویچاروں کو پڑھنے کی جو سکتی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتے سائیک پیتھی سائیک پیتھی ہوتا ہے منو چکت سا بول سکتے ہو تو وہ کیا کہلائے گی منو روگ چکت سا سائیک پیتھی کہلائے گی ٹیلی کمی 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 آگے بڑھتے ہیں ون ڈیوٹی ورڈ ہے اپنا ارث وقت کرنے کے لئے آپ سکتا سی ادھ شبدوں کا پری کیا کہلات ہے سرکم لوکیشن یہ ورڈ میں نے پہلے بھی آپ کو اچھے سی کروایا لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں اس طریقے سے دیکھئے اس طریقے سے بینا ہم end پر آئی بینا conclusion پر آئی اپنی بات کو گول 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 سرکل کی طرح گماتے رہتے ہیں اور location پر نہیں آتے ہیں تب اس کو circum location بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی وقت کو باتوں میں الجا لینا اور وابیٹیم کا مننگ ہوتا ہے اس کا مننگ آپ دیکھ لیجئے وابیٹیم کا مننگ ہوتا ہے word for word word for word سے آپ کیا سمجھے کہ جیسا سامنے والے نے بولا ہے ویسا ہی اگر ہم بولتے word for word میں وہ وابیٹیم کہلائے گا وابیٹیم اپنا answer نہیں ہوگا اور ventriloquism کا مننگ ہوتا ہے جب پپٹ سو ہوتا ہے یعنی کٹ پتلی کا جب شو ہوتا ہے اس سمجھ جب کٹ پتلی ہمیں بولتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اس کو ventriloquism بولتے ہیں اس کی trick بھی میں آپ بتاؤ اپنا answer clear نیجم رہے دیکھ ventr کا meaning ہوتا ہے belly یعنی پیٹ اور lock بھی کا meaning ہوتا speak جب ہمارا پیٹ بولے پیٹ میں سے آواز نکلے اس کو ventriloquism ہم بولتے ہیں اور unliving پیٹ کو پیٹ سے جو آنے والی آواز یں تھی پرانے سمجھ میں اس کو unliving مانا جاتا تھا اور unliving کو نام دے دیا puppet یعنی cut put لی کا ٹھیک ہے نا تو اس لیے آج کی سمجھ میں ventriloquism کا میننگ کٹ پوطلی کا بولا جانا مانا جاتا ہے جو گریک ورب ہے پلیو نیجن وہیں سے اس کا میننگ نکلائے دیکھئے پلی نیجم کا بہت ایکسیسیو جو ورڈ اگر ہم فینسی ورڈ کا یوز کرتے ہیں اپنے امپریشن کو دکھانے کے لیے اپنی بودھی مطا کو دکھانے کے لیے تو اس کو بولا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں the science of judging a person's character capabilities etc from an examination of the shape of his skull جب ہم کسی کی خوبڑی کو دیکھ کر کے اس کی ترش تا آدھی کان لن کریں تو وہ کیا کہلاتا ہے دیکھ تو شریر ویجیان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ہے انتھرپولوجی یہ مانو ویجیان ہو جاتا ہے اپنا جو انسر ہے وہ فرینولوجی رہے گا اور یہ مورفولوجی نہیں رہے گا لیکن میں نے کلیر کیا دیکھ فرین کا میننگ ہوتا ہے مائنڈ اور کا میننگ ہوتا ہے اس کا ادھین یا گیان آپ کہہ سکتے ہو تو جو مائنڈ کا ادھین کرے گا وہ فرین ولوجی ہو گا جو خوپڑی کو دیکھ کر انسان کے بارے میں زیادہ جان کری دیتا ہے موف کا میننگ ہو گیا آکریتی فرم اور لوجی کا میننگ بھی ادھین جو آکریتی کا ادھین کرے اس کو موف ولوجی بولا جاتا ہے آکریتی یعنی کسی کی بناوٹ کیسی ہے کون کیسے بنا ہوا ہے اور اس کی ویش بوش کے ادھار پر جو گیان ملے وہ living non living دونوں ہو شکتے ہیں تو اس کو موف ولوجی بولا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے 160 second اپنا word one filled with excessive and mistaken enthusiasm in course ٹھیک ہے تو وہ کسی کارن سے اتدک اور گلت اتصا سے براو جو ویکتی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے دیکھ مارٹو کا منی ہو گیا مارٹو سہید پیڈنٹ کا منی ہوتا ہے پاکھنڈی ایسا ویکتی جو اپنے گیان کا بہت دم بڑھتا ہے اور اپنے گیان کا اہنکار کرتا ہے اس کو پیڈنٹ بولتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آگے فینیٹک فینیٹک اپنا آنسر رہے گا فینیٹک کا منی ہوتا کٹر یاد بھی رکھئے گا کٹر ویکتی جو ہوتا وہ یہ ہوتا ہے اس کو فینیٹک بولتے ہیں اور پیٹریٹ تو دیش بکت ہوتا ہی اپنا تلی آگے بڑھتے ہیں 163 کو ڈسکس کرتے ہیں ای پرسن ہو ریلی سپکس دا ٹروٹ سکانڈرل بدماش ہوتا ہے بدماش ہوتا ہے یہ اپنا لائر رہے گا سانج کے بعد اور رات سے پہلے کا سمیں ایوننگ تو نہیں ہوتا ڈون صوبہ کا جیسے پہلی سوریہ کی جو پہلی کرن دکھائی پڑتی ہے اس کو ڈون بولتے ہیں اپنا آنسر ڈسک رہے گا ایکلپس کرہن ہوتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بہت ساری پتنیا رکھنے کی جو کسٹم ہے وہ کیا کہلاتی ہے دیکھ پولی اینڈری کا میننگ ہوتا ہے ہجبنٹ ہیڈنٹری کا میننگ کیا ہو گیا ہجبنٹ اور پولی کا میننگ ہو گیا مینی یا پھر بہت سارے جب بہت سارے ہجبنٹ کے بارے بات ہو تو پولی اینڈری ہو گا اور پولی گیمی کا میننگ جو بیوہ سممدیت ہو گیا تو یہ اپنا جو آنسر ہے وہ پولی گیمی رہے گا میٹری نہیں رہے گا یہ برہم چرے ہوتا یہ جو سارے ورڈ ہم بہت اچھے کر چکے ہیں آپ دیکھ جب ہم شانتی بہال کرتے ہیں تو اس کو کیا شانت کرنا چود اپنی ورڈ ہے میں نے وی لکھا ہے دیکھئے شانت کرنا تو یہ نہیں رہے گا اور harmonious کا من تالم ہو اور اپنا جو آنسر ہے وہ اس کے اندر سی رہے گا پیشی فائی ٹرینکویلائز کا من ہوتا ہے جب کوئی بہت انماندی ہو پاگل ہو کوئی پاگل ہو اس کو کوئی انجیکشن دوائی دے کر شانت کرنا ٹرینکویلائز کہلاتا ہے اپنا آنسر رہے گا پیشی فائی آگے بڑھتے ہیں اور one who plays game for pleasure and not professionally صرف منورنجن کیلئی کھیلتا ہے پیشی ور نہیں ہوتا ویٹرن کا میننگ ہوتا ہے انبہوی جو ویکتی ہوتا ہے ویٹرن کھیلاتا ہے پلیئر یہ پتا ہے کون آسر کا میننگ ہوتا ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے اور ایکسپرٹ کس میں ہوتا ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے آرٹ میو جی لیٹریچر ان سب کے اندر جو ایکسپرٹ بیکتی ہوتا ہے اور ان کی سٹڈی کرتا ہے اس کو کون آسر بولا جاتا ہے کون آسر نہیں ہوگا اپنا آنسر امیٹر رہے گا امیٹر رہے گا چلی آگے ہے دیکھیں امیٹر میننگ ہوتا ہے اپنے چاروں طرف امیٹر میننگ ہو گیا اپنے چاروں طرف جو بھی ہوگا وہ امیٹر کہلائے گا جیسے امیٹر انوائرنمنٹ ہوتا ہے اپنے چاروں طرف کا ماحول اور امیٹر میننگ چاروں طرف کے علاوہ میں لکھ دیتا ہوں اس کا میننگ ہوتا ہے چاروں طرف اور ایک میننگ اور ہوتا ہے انٹرٹیننگ منورنجک انٹرٹیننگ میوزک منورنجک سنگیت بھی ambient میں آتا ہے ambivalent کا میننگ ہوتا ہے کوئی بھی ویکتی جس کے اندر positive and negative یاد رکھئے گا ایک ویکتی جس کے اندر positive and negative دونوں بھاو دیکھنے کو ملے دونوں feelings دیکھنے کو ملے کسی ویکتی کے اندر وہ ambivalent ہوتا ہے ایک ویکتی ایک time پر positive ہے کسی point کے بارے میں اس point کے بارے میں تھوڑی time بات کہہ لیجئے negative ہو جاتا ہے تو وہ ambivalent personality رہے گا اور mpbs یہ آپ کو پتائیے جو جمین اور پانی دونوں پر رہے سکے وہ ambivalent ہوتا ہے تو یہ اپنے آنسر نہیں ہو سکتے ہیں اپنا آنسر رہے گا ambigous ambigous کا منہ ہوتا ہے as best کوئی بھی بات تلیہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا آگے کا ہے one hundred sixty ninth a political leader who tries to stir up people stir up کا منہ ہوتا ہے اتیج کرنا بڑھکانا ایک کوئی بھی راجنے تاہ جو لوگوں کو بڑھکاتا ہے وہ کیا کھیلاتا ہے دیکھئے demagogue اپنا آنسر رہے گا اس کو ہم کلیر بھی کریں گے دیکھئے demagogue کیسے رہے گا اور demagogue کے اندر اگر ہم دیکھیں تو demagogue کا منہ ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ گریک لینگویج سے demagogos سے لیا گیا ہے جس میں demos کا منہ ہوتا ہے people لوگ ٹھیک ہے اور agogos کا منہ ہوتا ہے lead کرنا تو ایسا ویکتی جو لوگوں کو lead کرتا ہے ان کو بڑھکاتا ہے اس کو demagogue بولا جاتا ہے ڈکٹیٹر تانہ سائی statesman politician اور martinent کا منہ ہوتا ہے وہ ویکتی جو یود کو بہت اچھا مانتا ہے جیسے war monger بول سکتے ہو یود کرنے کے لئے ہمیشہ جو تیار رہتا ہے اس ویکتی کو martinent بولا جاتا ہے اپنا جو answer ہے اس کے اندر demagogue رہے آگے بڑھتے ہیں 170th کو ہم discuss کرتے ہیں light sailing boat built especially for racing ایک بہت ہلکی سی نوک جو race کے لئے بنائے گئے وہ کیا کہلائے گئے دیکھئے ڈنگی اور یہ اپنا yacht یہ ہے yacht یہ yacht رہے گا اپنا answer frigate اپنا answer نہیں رہے گا لیکن میں سب کو picture سے آپ کے سامنے کلیر کرتا ہوں چلیے دیکھئے یہ اپنا ہے first dinghy یہ word ہے یہ آپ دیکھ دیکھ پا رہے ہوں یہ first number ہے یہ اپنا dinghy ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ اپنا second option تھا یہ تھا اپنا کنو یہ اپنا کنو ہے جس کے اندر دو ویکتی بیٹھی ہوئے ہیں جیسا آپ دیکھ پا رہے ہو یہ کیا ہے کنو یہ اپنا یارٹ تھے اور یہ اپنا فریگیٹ ہے فریگیٹ کا میننگ ہوتا ہے جو نو شینائی یوز کرتی ہیں ایک لڑا کو جہاج ہوتا ہے پوت ہوتا ہے یہ اپنا فریگیٹ ہو گیا ایک پرسن ہو ہیز لوگ ایک شپیرینس ایک ویکتی جس کے پاس لمبا اچھا خاصا انوبہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے دیکھئے سٹول وارڈ کا میننگ ہوتا ہے بہت ہی انوبہ بھی جو بیکتی ہوتا ہے جیسے مان لیجیے کوئی پولیٹیشن ہے اور اس کی اچھی کاشی پکڑ ہے پہنچ ہے تو اس کو ہم سٹول وارڈ بولتے ہیں ایک طرح سٹول وارڈ کا اگر میں صحیح میننگ لوں تو اس کا میننگ ہو گیا فیمس انڈیویجوال پرشید پیڈنٹنگ پیڈنٹک کا میننگ ہوتا ہے پاکھنڈی اور آئیٹی نیرینٹ آئیٹی نیرینٹ کا میننگ ہوتا ہے وہ ہے ویکتی جو یاترہ بہت کرتا ہے یاترہ ادھر ادھر جانے میں گا ویٹرن جس کا لمبا اچھا خاصان وہ ویٹرن رہے گا سٹولورٹ ایکچول میں پرشید راج نیتا کی طور پر یا پرشید ویکتی کی طور پر ہم سٹولورٹ لیتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں اور 172 کو ڈسکس کرتے اٹونمن منٹ فور وان سنس کسی پاپوں کا پرائیس چیت کرنا کیا کہلاتا ہے ریڈیمشن کا میننگ ہوتا ہے پاپوں سے مکتی کیا ہوتا ہے پاپوں سے مکتی تو اپنا جو آنسر ہے وہ آپ خود دیکھئے گا ریپنٹنس کا میننگ ہوتا ہے پسچہ تاب اپنا پسچہ تاب ہوگا سیلویشن اور ریڈیمشن کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے ریڈیمشن اور سیلویشن ایک ہی ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی سیننیم ہو سکتے ہیں اپنا آنسر کیا رہے گا ریپنٹنس رہے گا ایکس پی ایشن کا میننگ ہوتا ہے جب کوئی بیکتی کچھ غلط کر دے اور سزا دیکھئے سما کے دے دو آپ مجھے کوئی بھی سزا دے دو آپ لیکن مجھے ماف کر دو سما کر دو تو اس کو ایکس پی ایشن کرنا بولا جاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور 173rd کو ڈسکرس کرتے ہیں جب دوری سے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا مائکرو سکوپ کا میننگ تو ہو گیا سکشم درسی ٹیلیسکوپ اپنا آنسر رہے گا دیکھئے پیریسکوپ جو ہے یہ ہے پیریسکوپ جو ہے جیسے سم مارین اور جو نوس این ہیں وہ یوز کرتی ہے تو اس کو پیریسکوپ بولتے ہیں جو پانی کی نیچے دیکھنے میں مدد کرتا ہے ایسا کہ لیجئے اور یہ اپنا کلیڈوسکوپ ہے کلیڈوسکوپ اپنا یہ ہے کلرفول آپ کو پکچر دیکھ رہی ہے یہ کلیڈوسکوپ ہے جس کے اندر different types of colors ہمیں ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور 144th اپنا ہے be the embodiment or perfect تو ہوتا ہے کسی چیز کو جب ہم signify کرتے ہیں اس کی importance کو ہم سامنے رکھتے ہیں characterize کا meaning بھی signify لے سکتے ہو personify رہے گا کسی چیز کا آدھر شدہن سامنے رکھ نا messy trade یہ ایک بڑا interesting word ہے messy trade کا جو meaning ہے وہ ہوتا ہے بہانہ ٹھیک ہے نا excuse بنانا بہانہ کرنا messy trade کیا meaning رہے گا یاد رکھئے گا بہانہ کرنا آگے بڑھتے ہیں اور last word of the day کو discuss کرتے ہیں a general pardon of political offenders راج نیتی کپرادیوں کی سمان سمان کیا کہلاتی ہے payroll جیسے کوئی بھی سزا یافتہ ویکتی ہے سزا کٹ رہا ویکتی ہے اس کو جب باہر جانے کی permission ملتی ہے سزا ختم نہیں ہوئی لیکن باہر جانے کی کسی وجہ سے اس کو permission مل جاتی ہے بڑے بڑے influence لوگوں کو تو وہ payroll کہلاتی ہے forgiveness کا meaning تو ہو گیا سما اور یہ اپنا solemency نہیں clemency ہے clemency کا meaning ہوتا ہے mercy اور mercy کا meaning آپ لے لو دیا ٹھیک ہے نا دیا اپنا answer رہے گا amnesty جب بہت بڑے طور پر راجنیتک جو بھی اپرادی ہے ان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو وہ amnesty کہلاتا ہے so thank you very much everyone for being with me اگر آپ نے channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کر لیں کیونکہ آنے والے سمیمے میں ایک بہت بڑی کلاس آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں جس میں vocab کی جو سمجھ ہے وہ بالکل soul ہو جائے گی آپ کو اور کسی بھی طرح کی problem آپ کو جیون میں face کرنے کو نہیں ملے گی thank you very much and have a nice day